جلی ہوئی اسطری ہمارے کپڑوں کو جلا کر بھی راک کر دیتی ہے تو ایک پاوڈر کے استعمال سے ہم اسطری کو صاف کریں گے پریشر ککر سے ریلیٹڈ آپ کو ٹیپس ملیں گی اسلام علیکم ایوریون ہمارے کپڑوں کو جلا کر بھی راک کر دیتی ہے جب بھی ہم پریشر ککر میں ویٹ لگاتے ہیں تو بہت سا پانی ارد گرد پھیل جاتا ہے جس سے کافی میسی ہو جاتا ہے تو آپ نے کرنا ہے کہیں کوئی بھی کپڑا لے لیں اس طرح ویٹ کے ارد گرد لگا دیں یہ کپڑا سارا پانی جذب کر لے گا اور کوئی بھی میس نہیں پھیلے گا تو چلیے چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف کہ آپ کی استری بھی اس طرح سے میلی ہو چکی ہے اس پر بھی جلے ہوا کپڑا چپک چکا ہے آپ نے ہر طرح کا فارمولا ٹرائے کیل کر لیا ہے اور آپ کو کوئی بھی اچھا ریزلٹ نہیں مرا تو آپ نے اب اس ویڈیو کو فل واش کرنا ہے آپ نے کرنا کیا ہے ایک پیج لینا ہے آپ کوئی کپڑا بھی لے سکتے ہیں ایک پیج لینا ہے اور اس کے اوپر آپ نے اس طرح سے نمک کو پھیلا دینا ہے نمک آپ نے لے لینا ہے اس کو پھیلا دینا ہے نمک ہماری استری کو صاف کرنے میں بہت ہیلپ کرے گا ہماری استری کی جتنی جلے ہوئے نشان ہیں وہ بلکل ختم ہو جائیں گے آپ نے استری کو آن کر لینا ہے اور اس طرح سے آپ نے آہستہ آہستہ سے نمک پر رب کرنا ہے آپ سمجھیں جس طرح سے آپ کپڑے پریس کر رہے ہیں تو اس سے نہ ہی آپ کا ٹائمز آیا ہوگا اور نہ ہی آپ کا کوئی پیسہ لگے گا اور آپ کی استری منٹوں میں صاف ہو جائے گی اور آپ نے کرنا کیا ہے اسی طرح سے نمک پر استری کو رب کرتے رہنا ہے تو دیکھیں یہ لائیو ریزلٹ ہے کہ استری بلکل صاف ہو گیا میں اب اس کو آپ کو صاف کر کے دکھاتا تو آپ دیکھیں جو جلے کے نشان تھا جو چپکا ہوا جلا کپڑا تھا وہ بلکل صاف ہو گیا ہے تو اس سے آپ کی استری پر کوئی بھی خراش نہیں آئے گی اور یہ بہت زبددست طریقہ ہے اور اس نمک کو بھی آپ نے ضائع نہیں کرنا اس کو آپ اسی طرح سے پیک کر کے رکھ لیں دوبارہ استری کو صاف کرنے کے کام آئے گا امید ہے آپ کو میری یہ چھوٹی سی ٹپ پسند آئی ہوگی ویڈیو چھ لگی تو لائک کر دیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں استری کو فل آن کر کے تیس سیکنڈ کے لیے کپڑے پر اس طرح سے پریس کریں تاکہ بلکل استری صاف ہو جائے کل ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ